میں تو ہر وقت آذر ہوں لیکن بات یہ ہے کہ مجھے 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 پریئنٹیو میئر کے دور پہ جب یہ آپریشن کرنا تھا نا انہوں نے ریجیم چینج کا فوج نے تو اس سے پہلے اس سے پہلے نا پریئنٹیو میئر کے دور پہ مجھے چار مرتبہ دھمکی دی گئی ہے پاک فوج کی جانب سے میں اس کو دیکھتا ہوں لیکن مجھے یہ والی بات اب نہیں بتا رہے ہیں میں نے لکھوائی ہوئی آئی ہے سائی کو بھی لکھوائی ہوئی ہے اور سیکٹر کمانٹر کے پاس بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ انفرمیشن ڈی جی آئی ایس پی آر کے پاس بھی ہے اور ڈی جی ایم کے پاس بھی ہے ان سب کو دیوئی ہے ہم آپ سے ڈرتے نہیں ہیں آپ سے پیار کرتے ہیں ڈرتے نہیں ہیں آپس امران بھی میں آپ کی طرح کارمی دیکھیں فرسٹ افال ایک چیز کو ڈرتے نہیں ہیں سر ڈرتے نہیں ہیں تو ہمیں اس نے مجھے نا ڈرایا ہے فوج نے اور میرے سب اتمیزی کی اور یونی فارمڈ آدمی نے کی مجھے بڑی مجھے ساری زندگی نا مجھے ساری زندگی مرسا پولیس والا ایسے نہیں کر سکا کچھ سیاستان نہیں کر سکا جو فوجی نے کیا اور میں نے ہمیشہ فوجی کی عزت کی ہے لیکن یہاں مرسا کیا کیا ہے انہوں نے دے کوئی سر یہ بندہ آپ پکڑ لیں جو میرے نام سے چلایا تھا اس نے تھوڑا عرصہ پہلے پتہ کیا چلایا تھا اس نے تھوڑا عرصہ پہلے چلایا تھا اور تب بھی میں نے آئی ایس ای کو کہا تھا اس کو پکڑو انہوں نے کہا تھا کہ جرنل فیض امیر کی جگہ پہ آصف غفور کو آئی ایس ای کا ٹی جی لگانے کا فیصلہ ہو چکا ہے اچھا میں نے اس پہ ڈینائی دی دیا تھا آئی ایس ای کے کہنے کے اوپر لیکن میں نے ان کو اس وقت بھی کہا تھا یہ تقریبا سوہ سال پرانی بات ہے میں نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا کہ یار فرکار سیکھ اوہ یہ بندے پکڑو اللہ کا واستہ میری جان چڑھاؤ میں کب تک تم لوگ یہ وہ دہتا رہوں گا تردیدیں اور کئی دفعہ دیئی ہیں حضرت علیم خان میرے پیچھے پڑ گیا آپ میری بھی تردید دیں یہ آپ کے ایک اکاونٹ سے میں کہ یار فیک اکاونٹ ہے میرا ہی نہیں بھائی یہ آپ کے ایک ہے فوج بناتی ہے فوج انٹی سٹیٹ بناتی ہے بندے کو بندہ کبھی بھی ماں کے پیٹ سے ماں کے پیٹ سے بندہ کبھی انٹی سٹیٹ نہیں آتا دیکھیں میں مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی جب مجھے گالیاں دیتے تھے فوجی مجھے رات کو میں کہتا تھا یار ان کے لیے میں نے کہا یار ان کے لیے میں نے میں وہاں وہاں گیا جائے سوچ نہیں سکتے جب فوجی میں سیاہ چین پیدل گیا میں نے کہا دیکھوں میرا فوجی کیسے سیاہ چین جاتا ہے پیدل میں وہ تکلیف اٹھا کے دیکھوں میں نے اس لفظ مجھے کہاں نوت پڑی تھی میں نہ بھی کرتا اسے کیا فرق پڑتا اس کوڑیوں بیٹھ کے پروگرام کرتا میں نے ہر وہ چیز کی جس سے میری فوج کو فائدہ پہنچے اور انہوں نے مجھے یار گھالیاں دیں مرسط بتمیدی کی اور اٹھا کے لے جائیں گے تیری ایف آئیہ نے دے دیں گے اور تجھے یہ کر دیں تیری اٹھا بازیاں لگوا دیں گے تجھے اٹھا کے وہاں گوادر میں پھینک آئیں گے